اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جلگت بلدستان کے معزز حضرات کی بارگاہ میں تحجید سے سلام ارز کرتا ہوں اور سلام کے بعد کیونکہ وقت کم ہے دو چار جملے اپنے پیاری دھردی کے درد دل کے طور پر پیش کر رہا ہوں شاعر نے فارسی میں یہ فرمایا ہے کہ آپ در کوزو ما تشن لبا میں گردیم یار در خانو ما گرد جہاں میں گردیم کوزے میں پانی گھر میں موجود ہے لیکن ہم پیاسے سہرہ و بیابا میں کھر رہے ہیں عزیزہ نگرامی جلگت بلدستان کا درد سب کو معلوم ہے جتنا گلگت بلدستان کے لوگوں نے قدادات پاکستان کے لئے قربانیاں پیش کی اور جو توفہ دیا وہ کسی علاقے کے لوگوں نے اتنا عظیم توفہ پیش نہیں کیا ہمارے بزرگوں نے اکھائیس ہزار مربع میل دشمنان اسلام کے یرغال سے ان کے قفزے سے چھوڑا کے بلا شرط و شروط حضرتِ قائدِ آزم کی ختمت میں پیش کیا اور اس کا صلاح ملا یا نہیں ملا آپ خود گواہیں درد یہ ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق کیوں نہیں ملتے ہیں ملنے چاہیے تھا ملنے چاہیے مگر وہ حقوق نہیں ملتے خیرات ملتے ہیں صدقہ ملتا ہے ہماری قربانیوں کا عوض نہیں ملتا یہ درد تھا ہے اور رہے گا دوا ہمارے ہاتھ میں ہے مگر مگر نمے تیار ہوں استعمال کرنے کے لئے اور نہیں آپ آمادہ ہیں اس دوا کو استعمال کرنے کے لئے دوا کیا ہے اتفاق اتحاد اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ ساتھ ایک پاکیزہ قیادت کا انتخاب اور اس انتخاب کے بعد پھر ان کی اطاعت و فرمن برداری یہ چار چیزیں اگر نہیں تو پھر ہماری قسمت میں سوائے فریاد و آہ و بکا کے کچھ بھی نہیں ہیں ہم کتنہ ہی آرہ تعلیم یابتہ ہی کیوں نہ ہو مگر آئی ڈی نہیں بن سکتے ہم کتنی ہی قابل و لائق کونہ ہوں ہم ڈی سی نہیں بن سکتے ہم کتنی ہی قابل و لائق کونہ ہوں ہم لیفٹینین جرنل نہیں بن سکتے ہم کتنہ ہی آلہ اور قابل کونہ ہوں ہم چیز جس کس نہیں بن سکتے ہماری قسمت میں نوکریاں ہیں وہ بھی ہزاروں دکے کھا کھا کر ذلت و خفت کے ساتھ پھر جب ہم ذہنی طور پر تیار ہیں کہ ہم ہم اسی ذلت کے ساتھ چوہتر سال گزار چکے ہیں اور مزید پتہ نہیں کتنے عرصے کتنے حسدیاں ہم گزاریں گے دوا تو ہے مگر اسے استعمال کرنے کے لئے تیار نہیں ہے بلدستان کا اپنے ایک مزاج ہے گلگت کا اپنے ایک مزاج ہے اور اس کے اندر کے دیگر علاقوں کے اپنے اپنے مزاج ہے کیا مکتب اسلام کی سربلندی کے لئے ہمارے علاقائی جو غرفیائی مذہبی مسلکی تعصبات چھوڑ کر لسانی تفریقیں چھوڑ کر وطن عزید کی سربلندی کے لئے ہمارے بودرگوں نے جو قربانیاں دیں اسی جذبے کے ساتھ گلگت بلدستان کی بیداری کے لئے یہ قربانیاں دینے کے لئے کوئی تیار ہے بیداری چاہیے بیدار بیداری کا مد مقابل جو جملہ ہے وہ ہے خابیدہ سویا ہوا انسان غافل انسان ایک خابیدہ انسان عالم خواب میں ہے ایک اچھا خواب بھی دیکھ سکتا ہے اور ایک دو میرٹ کے بعد پھر ایک برا خواب بھی دیکھ سکتا ہے نہ وہ اچھا خواب اس کا ہے نہ وہ برا خواب اس کا ہے جو کچھ بھی ہے وہ بیداری کا ہے ایک مقتصر گھرانے سے لے کر ایک پورا عالم اسلام تک جب تک بیداری نہیں ہوگی میاں بیوی اور بچوں میں گھر میں خوشحالی نہیں آسکتی بیداری نہیں آئے گی تو خاندان میں بہتری نہیں آسکتی بیداری نہیں آئے گی تو محلے میں شاد و آبادی پیدا نہیں ہو سکتی بیداری نہیں ہوگی تو صوبے کے لوگوں میں چھوٹے چھوٹے معمولی اقراض چھوڑ کر ایک عالی حدف کے لیے آمادگی نہیں ہوگی لہذا ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے پیغمبر اسلام جس کو ہم مانتے ہیں تو ہیں لیکن ان کی بات پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں تُحِبْ لَغَيْرِكَمَا تُحِبْ بُلَنَرْسِقِ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو گلگت والے اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ بلدستان کے لیے پسند کریں اور بلدستان کے برادران جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ گلگت کے لیے پسند کریں اور ایک دوسری کی حمایت کریں ہماری ایک اور بد نصیبی یہ ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے دوڑتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا ہم سے اور دیادہ بھاگتی چلی جا رہی ہے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اگر دنیا چاہیے تو اسلام کے چار چوبے کے اندر حدود اربا کے اندر مجھے دنیا ملے اور جب تک کہ یہ بیداری نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے لہٰذا بیداری پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے اسی طرح کے کنفرنسز ہو سمینارز ہو نشست و برخواست ہو غور و فکر ہو اور سوچیں کہ میرے فائدہ کے لیے مجھے کن کن لنگوں سے مدد لینی چاہیے لہٰذا گلگت بلدستان کے برادران کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے مدد لیں ہمارا مرنا جینا ایک ہے اور ہمارا درد بھی ایک ہے اور درمان بھی ایک ہے مگر ایک ہو کر کیا کرے کس کی بات مانے قوموں کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ان کو ایک اچھا دانا بردبار بہادر و شجا عالم و بیدار قائد ملنا چاہیے اگر ایسا کوئی قائدہ میں مل جائے تو ہمارے خوش نصیبی ہے اور اس عالم کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں ایک فرمن بردار اطاعت گودار ملت مل جائے جب تک کہ بات نہیں مانیں گے کوئی کچھ نہیں کر سکتا حد تو یہ ہے کہ خدا جو کافروں پر اپنے دشمنوں پر بھی مہربان ہے وہ بھی مہربانی نہیں کرے گا ہم اس خوبی سے بھی آ رہی ہے کہ ہم کسی کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے ہیں ملائدہ برمائیے کہ سرکار علامہ سید جوادنا قویہ عبداللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی رضا کے لئے قدم اٹھایا اور پروردگار عالم نے اچھے سالِ افراد ان کا دست و بازو بنا کر ایسا حضیم و شان ہدارہ بنایا اور بناتے جا رہے ہیں اور اللہ مدد بھی کر رہا ہے لہذا بیداری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی مدد کرے گا اور اچھا قائد بھی دے گا بیداری ہوگی صلاحیتیں خود بخود بھی آ جائیں گی بیداری ہوگی غلامی کے زنجیریں ٹوٹ جائیں گی بیداری ہوگی میرے اور آپ کے حقوق بھی مل جائیں گے لیکن آپ میری مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے میں آپ کے مدد کے لئے تیار نہیں ہوں گا تو پھر ہمیں ہمارے حقوق کون دے گا کوئی بھی نہیں دے سکتا ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اس کی شاید وجہ یہ بھی ہے کہ ہم تابوت کے زیادہ کل جاتا ہے رحمان کے کم ہیں ایک چیز تائک کر لے آنے والے انتخابات میں پانٹیاں اپنی جگہ میں کچھ نہیں کہتا ہوں کہ کونسے پانٹی صحیح ہے کونسی بری ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں صرف ایک چیز کا فیصلہ کر لے وہ فیصلہ یہ ہے کوئی بھی ہو کسی باشد صالح نیک بہادر غیرت مند دانا اور سمجھدار انسان کو ہم ووٹ دیں اور وہ اسمبلی میں آ جائے تو کسی حد تک ہمیں حقوق بھی مل سکتے ہیں اور اگر ایسا نہ کیا برادر پروری اقربہ پروری ذاتی مفادات کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر حقوق سے محروم تو رہیں گے میں اس سے زیادہ آپ کو ذہمت نہیں دوں گا آپ کا ازان بھی ہو رہی ہے پروردگار عالم ہم اور آپ کو اسلامی انسانی اور ایک اچھی بیداری نصیب فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ